جب اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے نشان دیئے ہیں حضر مسیح مرد کے آنے کے لئے تو پھر اگلی لوگوں نے کیوں نہیں مانے یہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے نشان دکھائے ہیں پھر حضر مسیح مرد اسلاموں کیوں نہیں لوگ مانتے جی سارے لوگ کیوں نہیں مانتے تو یہ تو انبیاء کے ساتھ جب بھی انبیاء آتے ہیں نبی آتے ہیں اللہ تعالیٰ نشان دکھاتا ہے پھر بھی نہیں مانتے پھر ان قوموں پہ عذاب آتے رہے سوائے حضرت یونس کی قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جنہوں نے فوری طور پہ فوری طور پہ نہیں کچھ عرصے کے بعد مان لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا باقی ہیں قوم میں تو تباہ ہوتی رہی ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اتنے نشان دکھائے لیکن اس وقت نہیں مانا اس وقت نہیں مانا پھر جب جب جنگیں لڑ لڑ کے جب اچھی طرح مار کھالی لوگوں نے وہ بھی تو ایک عذاب تھا نا لوگوں ان لوگوں پہ کفار پہ یا عرب کے ان لوگوں پہ اسمانی اور عذاب نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگوں کی صورت میں عذاب کا مزہ چکھایا جب اچھی طرح مار گئے ماریں کھالی پھر مان لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نشان دیکھ کے لوگ مانتے ہیں جب چاند سورج کا گرین کا نشان لگا بہت سارے لوگوں نے مانا دیکھو قادیان کہیں ہیں اور سرگودہ ربا کے ساتھ ہے اور سرگودہ سے کوئی اٹھائیس میل سرگودہ کے بھی دور ایک ریموٹ گاؤں میں ایک دفعہ میں گیا تھا اسے کوئی چیلیس سال پہلے وہاں ایک بہت بڑی مائی بیٹھی تھی وہ مجھے ملی اور بالکل پڑی لوئی نہیں تھی یا انپڑ تھی اس میں مجھے بتایا کہ میں چاند اور سورج کے گرین کا نشان دیکھ کے اہم دی ہوئی تھی ٹھیک ہے جو اللہ تعالی جن کے دل صاف ہوتے ہیں نا پاک ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی توفیق دیتا ہے کہ وہ مان لیں اسی درہاں جب زلزلے آئے ہیں زلزلوں کا بھی نشان تھا حضرت مصرم علیہ السلام کا زلزلے آئے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے حضرت مصرم علیہ السلام کو قبول کیا پھر تاؤن کی وبا جب پھیلی اٹھارہ سو اٹھانوے سے پہلے کچھ اور کافی لمبی چلی تھی انیس سو پانچ تک ہے اس وقت بہت سارے لوگوں نے کاغذ نیچے کرو کون کس نے پکڑا ہوا ہے اس وقت لوگوں نے بیعتیں کی اور اہم دی ہوئے اور اب بھی لوگ نشان دیکھ کے اہم دی ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کسی کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے سیدھے راستے پر چلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو جو پاک سعید لوگ ہیں جن کی فطرت نیک ہے نا اور جن کی نیکی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور وہ قبول کر لیتے ہیں باقی جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ جو بیعتیں ہو رہی ہیں لوگ اسی لیے ہو رہی ہیں لوگ نشان دیکھتے ہیں بیعتیں ہوتی ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ نہیں مانا اتنی تعداد جو تھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے زمانے میں ان کی زندگی میں چار لاکھ لوگوں نے احمدیت قبول کر لی تھی اس وقت تو صرف جو سب کانٹیننٹ تھا انڈیا اور پاکستان اسی میں تولیق پہنچی زیادہ تو لوگوں نے مانا تھا دیکھ کے نشانات اور اب اللہ کے فضل سے پھیر رہی ہے ساری دنیا میں پھیل گی جماعت آہستہ آہستہ لوگ مان رہے ہیں اب تم لوگ وقتیں نہ ہو تم لوگ انشاءاللہ تولیق کرو گے جا کے مزید لوگ مانیں گے آہستہ آہستہ آہستہ